اسلام علیکم ناظرین آج ہم بیف کباب بناتے ہیں بہت کم کونٹیٹی کے ساتھ وہ زیادہ بھی اچھا ہوتا ہے ہاف کے جو ہمارے پاس بیف ہیں ہڈیوں کے بغیر ہیں یہ اور ان کے ساتھ اویل ہے یہ بھی شیلو فرائی کے لیے ہے ڈی فرائی یہ نہیں ہوگا شیلو فرائی ہوگا یہ کباب اور ان کے ساتھ ہاف ہاف ٹی سپون یہ گرم مسال ہے پورا اس کے ساتھ ایک ٹی سپون ادرک ہے ایک ٹی سپون لسن ہے ہاف ٹی سپون نمک ہے ہاف ٹی سپون حلدی ہے اور لال میچ ہم نے اپنے ہاپ کےجی کے لیے یہ لیے مٹن کے لیے اگر آپ زیادہ ڈالنا چاہتے ہو تو یہ زیادہ ڈال دیں سپائیسی اور باقی یہ سب چیز ہم اس کو ابان لے کے ٹیم ڈالیں گے اور بعد ہی جو اس کو ہم پک جائے گا گوش تو اس کو پھر ہم یہ سارے مسالے کو نکال دیں گے اس کے اندر میں نے تین گلاس پانی ڈالا اس لیے کہ یہ بیف ہے تو بیف تھوڑا سا ٹیم لگتا ہے اس کے اوپر پکانے میں گلنے میں اور پانی بھی تھوڑا سا لگتا ہے یہ پورا مسالہ اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں یہ لسنہ درک ہے یہ بھی ڈال رہی ہوں اس کو بھی ہم چولی کو پر چڑھا کے رکھیں گے تاکہ یہ گل جائیں اور پانی بھی سک جائے بعد میں پھر اس کو ہم چوپر کریں گے یہ صبح اپنی گوش جو چڑھایا یہ تھوڑا سا مزیدار سا یہ پک گیا چندر یہ جو موٹا موٹا گرم مسالہ اس کو نکالنا ہے گوش بلکل گل گیا اس کو ابھی چوپر میں ڈالنا ہے اس کو چوپ کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ سے باتا دیتی ہوں لیکن یہ جو موٹا موٹا گرم مسالہ ہوتا ہے اس کو نکالنا ہے مرچ نہیں نکالنا ہے لیکن گرم مسالہ پورا اس کو نکالنا ہے یہ میں نے چوپر کیا ہاتھوں کو پر پہلے تیل لگاو اس طرح تھوڑا سا لیلو اس طرح مجھے دار سا اسی طرح کباب بنا دو اس کا جو موٹا موٹا گرم مسالہ تو وہ میں نے نکالا ہے بعد میں میں نے اور جو ہلکا بلکا ہے زیرا وغیرہ وہ میں نے چھوڑا ہوئے اس کے اندر کالی میرچ بھی چھوڑ دیا وہ اس کے اندر پیس گیا تو یہ میں نے چوپر کیا اسی طرح کباب بنا دو مجھے دار سا پھر بعد میں فرائی کر دیں ہم نے تھوڑی دیر پہلی گی رکھا ہوا تو وہ گی گرم ہو گیا اب اس کے اندر یہ کباب کو فرائی کر رہے ہیں ایک طرف سے جب اچھی طرح پک جاتا ہے اس کے بعد پھر دوسری طرف پلٹ دو جلدی جلدی اس کو جیسے ڈالوں گی تو ویسے پلٹنا نہیں ابھی ایک طرف سے گولڈن ہو گیا میں نے پلٹ لیا ابھی دوسرا بھی ایسے جلدی جلدی اس کو پلٹنا نہیں ہے جیسے ڈالوں گی ویسے پلٹن ہو گی پھر یہ ٹوٹ جاتا ہے کباب بھی تیار ہو گیا شامی کباب آپ لوگ بھی کوشش کریں اگر میرا ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئے ہو تو میرے چینل کو سسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں کوشش کریں آپ لوگ بھی اس طرح بنائیں موسیقی